موسیقی اور آج نا ہماری سارا بہت زور سے زینے سے گر گئی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا سارا کی اتنی چوٹ لگی تھی تو پھر سارا کی فپو نے کہا سارا کی یہ والی ٹیپ لگا دو اچھا سارا نا اوپر سے گیری تھی تیسری پیڑی پہ سے گیری تھی اور بہت زور سے اور اس ٹائم ہمیں پتہ نہیں چلا تھا سارا کے چھوٹ لگی ہے تو پھر جیسے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا سارا کے بال چھپک رہتے تو سارا کے نا چھوٹ لگی تھی تو میں نے وہ ٹوپ لگائی اچھا اتنی زور سے اتنی اچھائی سے گیری تھی سارا سب آگئی تھی بچھلی ماما بچھلی پاپا بڑے پاپا چھوٹے پاپا بھا بھی سب آگئی تھی اتنی تیز گیری تھی لیکن اللہ کا رحم ہوا پھر بھی بہت زیادہ اتنی اچھائی سے گیری تھی اسلام علیکم آئی ٹوپ فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور یہ ہے ٹوزدے کا ٹوزدے میں میں نے مشین لگائی تھی بچے چلے گئے تھی سکول میں نے کہا چلو کپڑے واش کرتی ہوں کافی زیادہ ہو رہے تھے اور پھر جب مشین لگاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے یہ بھی اٹھالو یہ بھی اٹھالو اس سے بھی واش کر دو ایسا رہتا ہے اور یہاں پر میرے کپڑے واش ہو گئی تھی تو میں ڈالنے آئی تھی اچھے مطلب ہمارے رسی دو ہی ہے تو میں اس ہی پر ڈالتی ہوں بیٹ شیٹ وغیرہ تو ڈال بھی دیتی ہوں اور یہاں پر میری چرپائی ٹوٹی دھوپ میں خراب ہو گئی اور یہ نبدالعادی کے چھوچک میں آئی تھی تو میرے پر یہ والی بھننی آتی ہے لیکن میں نہیں بھن سکتی میں ایسے کوئی کام نہیں کرتی جو میری بوڈی پر زور پڑتا ہے کیونکہ مجھے جھکنا بیٹھنا منع ہے تو میں ایسے کام نہیں کرتی وزن نہیں اٹھارتی زیادہ دیر بیٹھتی نہیں اگر میں کوشش بھی کرتی ہوں تو میرے ہزبین نہیں کرنے دیتے مجھے آکے ٹوکتے ہیں پھر منع کرتے ہیں کہ ہمیں ہی تو پریشانی ہوتی ہے پھر بعد میں تو اس لیے میں ایسے کام کرتی نہیں اچھے کچھ کپڑے میں نے یہاں پر ڈال دی میں نے کہا وہ سوک جائیں گے پھر ان کو اتاروں گے اور یہ والے ڈال دوں گی اچھے کوئی کہتا ہے کہ صفائی کی عادت ہی ہے کچھ میرے ہزبین کو صفائی کی عادت ہے لیکن وہ میرا دکھ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے میں ہی رہ لیں گے آپ پریشان مت ہویا کرو پھر دکھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے کھانے کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے مجھے اتنی پریشانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور یہاں پہ نہیں دکھائی تھی آج ہمارا پانی ہی ختم ہو گیا کیونکہ ہمارے سمر سیول میں کچھ ہو رہا تھا تو میرے یاد ہی نہیں رہا میں نے مشین لگا لی وہ تل لگا رہا ہے میں ایسا ہوا کہ میرے کپڑے ووش ہو گئی تھی میرا سارا کام ہو گیا صرف میں فریش ہوتی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں پانی آ جائے گا اس کے بعد ہی ہو جاؤں گے اور یہاں میں ہزبینڈ کے لیے چائے بنا رہی تھی اور ساتھ میں ہزبینڈ نہ میرا چارجر سے ہی کر رہے کئی روز سے نہ میرا چارجر خراب ہو رہا تھا تو میرا موبائل کی بھی بیٹی آف ہی ہو رہی تھی زیادہ اور اس کے بعد جی ناشتہ کر کے میں آگئی کچھن میں کیونکہ مجھے برطن ووش تو نہیں کرنے تھے کیونکہ پانی نہیں ہے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اور یہاں میں دکھائی تھی آپ کو ڈببہ سٹیل کا تو یہ ہے ہمارے ڈببہ تو وہ کہتے ہیں اب وہ آرام سے وہ والا لے جاتے ہیں جو میں لے کر آئی تھی اور یہ دے کر چلی جاتے ہیں یہ لے کر جاتے ہیں وہ دے کر چلی جاتے ہیں تو اس طرح سے اچھا سے میں ووش کر کے بھی رکھ دیتی ہوں کیونکہ وہ تو گیلہ ہی رکھتے ہوں لے جا کے اور پھر میں یہاں پر سکا کر اچھی طرح جب دیتی ہوں تو اس میل بھی نہیں آتی گندی سے اس میل آ جاتی ہے نا بند دبے میں تو وہ بھی نہیں آتی اور یہاں پر ساتھ میں میں نے اپنے یہ والے کپڑے نکال لیتے ہیں اچھے یہ میرا فروگ ہے اور اچھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ایک بار میں نے اسے پہن لیا تھا لیکن میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھا میں نے کہا چلو آج دکھاتی ہوں تو یہ بھی بہت اچھا ہے میرا پہننے میں بہت اچھا لگتا مجھے اس کی لیندھ سب کچھ مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا تھا ایسے ہی پہن لیا تھا تو آج میں یہ پہنوں گی اور یہاں پر دیکھو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں ہر چیز شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی کیونکہ بڑی چیز تو میرے پر کوئی اینی چھوٹی ہے تو میں وہ ہی شیئر کرتی ہوں جتنا مجھ پہ ہے میں وہ ہی دکھاتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تیرا شکر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ دیتا ہے اور اس میں میں بہت خوش ہوں اپنی فیملی میں بہت خوش ہوں اور یہاں پر بس میں میں نے کہا چلو تو میں آپ موبائل دیکھتی ہوں اور ساتھ میں امرود کھاتی ہوں میٹھے میٹھے امرود آ رہے ہیں سردی کے امرود اچھے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کچھ اور بس پھر میرے بچے آگئے اس کے بعد جی میں پانی آ گیا میرا تو پھر میں فریش ہو کر آئی میں نے کہا چلو جی کھاتی ہوں اس کے بعد جی میں کپڑے اتارنے چلی گئی تھی بس یہی کام رہتے ہیں گھر کے میرے دیلیکا روٹین جو شیئر کرتی ہوں میں تو آپ کو بتانا ہے کیسی لگتی ہے میری ویڈیو اچھے لگتی ہے بری لگتی ہے بری بھی لگتی ہے پھر بھی کمنٹ کرتی ہے کرو اور یہاں پر میں بنائی تھی آج سمائیے تو میں یہ دال رکھی تھی تو آج میں نے سوچے چینے کی دال ڈال کر ہی بناوں گی اور آلو آلو بچے میرے تینے شوق سے کھاتے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو تو پھر یہاں پر میں یہ شام کا ٹائم ہے میں نے کہا چلو آج یہی بناتی ہوں تو زیادہ نہیں بناوں گی بچے نا سمائیے کم کھاتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کھائیں تو میں نے کہا چلو یہ چیزیں ڈالوں گی شاید دال کے لالچ سے اور آلو کے لالچ میں کھا لیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی کمی کھائی تھی تو بس جی یہاں پر میری سمائیے بن رہی تھی یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نہیں ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اور یہ میرے بس کچھ گھر کے مسالے ہی تھے میں نے سمپل سی سادھی سی بنائی تھی کیونکہ میرے اس بندن زیادہ پسند نہیں کرتے مسالوں کی چیزیں تو میں سادھی ہی کر کے بناتی ہوں ایسے باہر کے کوئی ویسے مسالے کم ہی یوز کرتی ہوں اور یہاں پر میں نے تھوڑے سا گرم مسالہ ڈالا تھا اور تھوڑی سی چنے کی ڈال، آلو اور مزیدار سی میری سمائیے بنی تھی لیکن میں فائنل لک آپ کو دکھانی پائی تھی کیونکہ وہ کلپ نام مجھ سے ڈلیٹ ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اور یہاں پر مزیدار بنی تھی میری سمائیے دیکھو اس طرح سے بنی تھی تو یاد رکھنا اپنی دعاوں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ